بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم دیسے درانہ تجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ چینل یہ ہمارا کمپیوٹر نیٹوکس کا فورتھ لیکچر ہے اور آج کے لیکچر میں ہم نیٹوک پروٹوکول انڈ کمیونکیشنز پارٹ ٹو کو ڈسکس کریں گے ایسی ایو نو ہم نے پارٹ ون میں دیکھا تھا کہ ڈیٹا کمیونکیشن کیا ہوتی ہے ڈیٹا فلو کیا ہوتا ہے ڈیٹا فلو میں ہم نے سمپلیکس موڈ دیکھا تھا ہاف ڈپلیکس موڈ دیکھا تھا فل ڈپلیکس موڈ دیکھا تھا اور اس کے بعد ہم نے پروٹوکول انڈ دا ایلیمنٹس آف پروٹوکول کو بھی ڈسکس کیا تھا آج ہم فردر موڈ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس بسیکلی پروٹوکول کیا ہیں تھوڑا زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور اس کے بعد امپورٹنس دیکھیں گے پروٹوکولز کی اور اس کے بعد ہم پی ٹو پی نیٹورکس دیکھیں گے یا پی ٹو پیر نیٹورکس دیکھیں گے اور کلائنٹ سرور نیٹورکس کو بھی ڈسکس کریں گے سو آج کی لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وٹ ایز پروٹوکول تھوڑا سا دوبارہ ڈیفائن کرتے ہیں اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ پروٹوکولز آرہا سیٹ آف رولز آپ پروٹوکولز کو رولز کہہ سکتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے رولز ہوتے ہیں سیمیلرلی ہمارے پاس کمپیوٹر میں کمپیوٹر نیٹورکس میں ڈیٹا کو کمیونیکیٹ کروانے کے بھی رولز ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے جیسا کہ لیکھا ہوا ہے جو پروٹوکول ہوتے ہیں یہ سیٹ آف رولز ہوتے ہیں جو گوارنڈ کرتے ہیں ڈیٹا کمیونیکیشن کو مطلب جب بھی ڈیٹا کمیونیکیشن ڈن ہو رہی ہوتی ہے ان کے بہائنڈ پہ کچھ سیٹ آف رولز ہوتے ہیں جن کو کمیونیکیشن فالو کر رہی ہوتی ہے جیسا کہ لیکھا ہوا ہے پروٹوکول ڈیٹرمائنز وٹیز کمیونیکیٹڈ کہ کیا کمیونیکیٹ ہو رہا ہے ہاو اٹیز کمیونیکیٹڈ وین اٹیز کمیونیکیٹڈ رائیٹ دیس آل ڈن ڈیو ٹو پروٹوکول اور پروٹوکول اس کو لک آفٹر کرتا ہے یا ڈیٹرمائن کرتا ہے اگر ہم بات کریں elements of a protocol تو ہم نے پچھلے لیکچر میں تھوڑا سا اس کو ڈسکس کیا تھا اور آج ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے جس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا message encoding message formatting and encapsulation message timing message size اور message delivery option سب سے پہلے ہم message encoding کو ڈسکس کرتے ہیں اگر message encoding کی اگر ہم بات کریں تو for example ہمارے پاس ایک user ہے جس کو ہم نے tom کا نام دیا آپ علی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں tom لکھ سکتے ہیں کوئی بھی ہمارا user ہے یہ اس computer سے یا اس system سے یا اس device سے data کو communicate کروانا چاہ رہا ہے web server تک ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس یہ ہمارے پاس computer ہے یہاں پہ جو tom کا data ہے یہ کیا ہوگا سب سے پہلے کیونکہ یہ link کے ذریعے ایک switch کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک link کے ساتھ connected ہے system تو ہمارے پاس data جو ہے یہ signal میں convert ہوگا ٹھیک ہے جب data ہمارا signal میں convert ہوگا تو پھر وہ communicate ہو پائے گا similarly اگر یہاں پہ ہم جو ہمارا user ہے یہ wireless medium کے ساتھ جڑا ہوئے تو ہمارا data wave کی form میں کیا ہوگا travel ہوگا اور یہاں پہ جو router ہے اس wave form کو کس میں convert کرے گا signal میں convert کرے گا تو اسی کو data encoding کہتے ہیں یا message encoding کہتے ہیں کہ ہمارا جو message ہے یہ convert ہوتا ہے signal میں data into signal اور پھر وہ کیا ہوتا ہے share ہوتا ہے data کو پہلے convert کیا جاتا ہے into signal and then وہ کیا ہوتا ہے transmit ہوتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں message formatting and encapsulation کی تو message formatting کا مطلب یہ ہے جس طرح ہمارے پاس یہ ایک user ہے یہ data کو send کرنا چاہ رہا ہے یہ sender device ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس receiver device ہے تو basically جو بھی data ہوگا یا message ہوگا ان دونوں جو یہ sender device اور receiver device ہے ان دونوں کے درمیان ایک mutual agreement ہوگا جس میں format define ہوگا کہ sender device بتائے گی کہ میں اس format میں data send کروں گی اور receiver device بھی اس کو acknowledge کرے گی کہ ٹھیک ہے آپ اس format میں data مجھے send کر دیں I can understand ٹھیک ہے تو دونوں devices کا اگر same format ہوگا same format مطلب یہ sender کا format اور receiver کا format ایک ہی ہوگا تو sender and receiver communicate کر پائیں گے اور اگر ہم ان کیپسولیشن کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ جو message send ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی additional information جو ہے اس کو بھی ہم کیا کرتے ہیں add کرتے ہیں اپنے message کے ساتھ کیوں add کرتے ہیں جس طرح ip address ہے additional information آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ more things آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ip address with data جو ہے ہم add کرتے ہیں کیوں add کرتے ہیں کیونکہ اس میں sender device اور receiver device کی information رہتی ہے تاکہ message جو ہے وہ correct destination تک پہنچ سکے تو آپ simply یہ کہہ سکتے ہیں message formatting and encapsulation کے اندر کہ both devices sender and receiver must mutually agree upon on the common format کہ دونوں device sender اور receiver کو common format پہ کیا کرنا ہوگا mutually agree کرنا ہوگا so that the communication can be understandable کہ جو بھی communication دونوں devices کے درمیان ہو وہ understandable ہو اور ان encapsulation میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں few more things are added into data یا جو بھی message ہے اس کے ساتھ add کی جاتی ہیں few more things like ip address تاکہ sender اور receiver جو device اس کی information رہ سکتے ہیں اگر ہم ایسی timing کی بات کریں تو ایسی timing میں یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس for example sender device ہے اور ایک ہمارے پاس receiver device ہے as you know ہم نے example میں یہ ویب server پاکٹ 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 نہیں آتی تو اس کو resubmit کر دیتی ہے مطلب دوبارہ اس packet کو send کر دیتی ہے تو sender device یہ سمجھتے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ packet loss ہو گیا ہے وہ receiver device تک نہیں پہنچا جس کی وجہ سے receiver device نے مجھے acknowledgement نہیں دی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس timer بھی ایک لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس sender device کو receiver device acknowledgement کرتی ہے after receiving the packet اگر وہ acknowledgement نہیں آتی sender device کو sender device اس data کو اس packet کو resubmit کر دیتی رائٹ تو next ہم بات کرتے ہیں message size کی کہ ہمارے پاس message size بھی بہت important ہے جو کہ protocol deal کرتے message size کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو user ہے یہ بہت بڑی file send کرنا چاہا رہے from sender device to receiver device یا source destination تک لیکن جو ہمارے پاس link اس able نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے data کو یا اتنی بڑی file کو carry کر سکے تو ہمارے پاس ہوتا کہ actually جو ہماری file ہوتے اس کو چھوٹے parts میں یا چھوٹے packets میں ڈیوائیڈ کر لیا جاتا ہے اور اس پہ numbering کر دی جاتی ہے one two three four یا جو بھی اس کا pattern رہتا ہے numbering کرنے کے بعد packet by packet اس data کو transmit کیا جاتا ہے اور receiver device پھر کیا کر لیتی ہے جب بھی اس کو سارے packets مل جاتے ہیں تو اس کو ری assemble کر لیتی ہے تو بیسیکل بڑی file جو messy size میں یہ ہوتا ہے بڑی file کو چھوٹے packets میں divide کر کے send کیا جاتا ہے جتنا بھی channel جو carry کر سکتا ہے simple سی example دیتا ہوں جیسے کہ ایک بڑا box ہے ایک ایک اپنے building سے دوسرے building میں transmit کریں گی اور جب وہ destination پر پہنچ جائے گا دوسری building میں پہنچ جائے گا تو دوسری building میں جا کے اس کو numbering کے حساب سے reassemble کر لیا جائے گا سیم case ہمارے پاس networking میں ہوتا ہے جو کہ protocol میں کام کر رہے ہوتا ہے جو اگر بڑی file ہے پاکٹ میں پیکٹ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کر اس کو send کیا جاتا ہے اور receiver device receiving end پہ ان packets کو numbering کے according اس کو reassemble کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں message delivery option تو message delivery option میں یہ آتا ہے کہ آپ کو پتا ہے جیسے ہمارا جو data ہے ی unicast ہوتا ی broadcast ہوتا ہے تو unicast کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس sender device اور receiver device ہوتی ہے مدب sender device صرف receiver device کو data transmit کرتی ہے یا send کرتی ہے تو receiver device جو ہوتی ہے ایک sender اور receiver اگر ہم broadcast کی بات کریں تو broadcast میں یہ ہوتا ہے ہمارے پاس جو sender device وہ جتنی بھی دوسرے network میں devices ہوتی ہیں وہ سب کو data جو چلا جاتا ہے ایک دفعہ وہ send کیا جاتا ہے اور broadcast جتنی بھی devices network کے ساتھ connected ہوتی ہیں تو multi cast broadcast اور unicast کا concept ہم نے previous lecture میں بھی cover کیا تھا آئی hope آپ کو idea ہو گا اب ہم بات کرتے ہیں peer to peer network یا peer to peer network peer to peer network میں بسیکل یہ ہوتا ہے ہمارے پاس جو system ہوتے ہیں وہ equal priority رکھتے ہیں وہ جس بھی resource کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان دونوں کے ساتھ equal authorization ہوتی جو authorization اس pc کے پاس ہوگی جتنا یہ data access کر سکتا ہے اتنا یہ PCB data access کر سکتا ہے مطلب ان دونوں کے پاس کوئی زیادہ high priority نہیں ہوتی یہ آپس میں equal priority رکھتے ہیں peer to peer network میں اور اس میں جیسے کہ لکھا ہے no centralized administration مطلب اس میں کوئی pc کو administration نہیں بنایا جاتا اور ایک master slave والا concept اس میں use نہیں ہوتا both are equal جیسے کہ all pairs are equal simply sharing application no scalable no scalable scalable کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ دو ہی port ہوتی ہیں ہمارے system میں تو ہم ان کے ساتھ کنیکٹ کر پاتے زیادہ pc ہم یہاں پہ زیادہ computer نہیں جوڑ سکتے تو اس کی limited scalability ہوتی ہے مطلب زیادہ computer ساتھ میں نہیں ہم بڑھا سکتے تو اگر ہم client server network کی بات کریں تو client server میں آپ کو جیسا کہ یہاں پہ ویزیبل ہے ایک server ہے اور باقی یہاں پہ جتنے بھی computer client ہے تو یہ جتنے بھی client ہے یہ جو server ہے ان سے کیا کر سکتے ہیں اس سے یہ request کر کے data کو کیا کر سکتے جیسے کہ اس میں لکھا ہے اس میں data پڑھا ہوتا ہے اور request response model ہوتا ہے جیسے پی سی سی ہمارے پاس جو server ہے اس کو request کرے گا اور جو بھی system request کرے اس کو response دیا جائے گا اور اس میں scalability رہتی ہے کہ اس میں ہنڈرز of pc more add کر سکتے ہیں سرور میں بھی overloaded آپ کو پتہ ہے جیسے سرور ہمارے پاس ایک ہوتا ہے اگر ہم scalability کی بات کریں زیادہ pieces add کریں گے تو سرور so much for watching this lecture i hope آپ لوگ نے اس channel کو subscribe کیا ہوگا اور اچھا سا comment کریں آپ کی appreciation کے بہت ضرورت رہتی ہے اور آپ لوگ subscribe کر کے support کر سکتے ہیں thank you ملتے ہیں coming lecture میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھ گا اللہ حافظ